اسلام علیکم دوستو آج ہے کتیس اگست بیس بیس اور آج محرم کی چھوٹیوں کے بعد میری واپسی ہے شیف اپورا کی طرف تو راستے میں یہ آپ کے جو نظر کے سامنے ہے یہ ہے سوام پیدرہ بیپل تلگنگ سے کلکہار روڈ کے اوپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بارشوں کا سلسلہ کافی شروع ہوئے تو پانی اس میں کافی زیادہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنے زیادہ پانی آ رہا ہے اور یہاں پر غیر معمولی طور پر پہاڑوں کے وجہ سے پانی کے کلر زیادہ ریڈ ہے تو آج کے بارش کے دوران آج کا سفر آپ کو دکھائیں گے کہ پہاڑی ایریے میں کیسے سفر ہوتے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کلکہار کے کافی صورت مناظر بھی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے یہ ہیں جی کلکہار کے کافی مناظر جو لوگ کلکہار سے واقف ہیں ان کو پتا ہے کہ ان پہاڑوں کی ہائٹ کتنی زیادہ ہے لیکن اس وقت بادل کافی نیچے آ چکے ہیں اور پہاڑ ان کے اندر چھپے ہوئی ہیں کیمرے کی آنکھ کی مدد سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ بادل دکھا سکو یہاں کے خوبصورت مناظر سر سبز پہاڑ اور ان کے اوپر جھکے ہوئی ہے بادل کافی خوبصورت منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت بارش تھوڑی سی رکی ہوئی ہے اور یہ تلہ گنگ سے کلکہار کی طرف انٹرس کا روڈ ہے یہ کلکہار کی آبادی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے خوبصورت نظاریں یہاں کے ان مناظر کے ساتھ ساتھ جیتے ہیں آپ آگے اور آپ کو دکھائیں گے کچھ موٹر وے پہ جا کر بھی کچھ مناظر کہ ان کی کیا صورتحال ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اڑتے ہو یہ پرندے اب ہم آگے ہیں جی موٹر وے پہ اور یہ جو جگہ ہے یہ کلکہار کے مین پہاڑی ایریا شروع ہونے سے پہلے تھوڑی سی جگہ سٹاپ بنائے گئے ہیں جہاں پر زیادہ تر ایمبولنسزززہرہ شرکی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں یہ گاڑیاں بسلام آباد کی طرف سے آ رہی ہیں لوہو جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں جی پہاڑوں کے انتہائی خوبصورت مناظر سر سبز بہاڑ ان کے بیچ میں بنے ہوئی یہ گھر خوبصورت انداز سے نظر آ رہے ہیں اور اون پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادل سیاہ گٹائیں اچھائی ہوئی ہیں اور بہت ہی زبادہ قسم کے نظارے ہیں یقیناً ان نظاروں کو دیکھ کر بہت ہی مزا آ رہے ہیں ہلکی ہلکی بارش بھی لگی ہوئی ہے اور ان مناظر کو چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا لیکن ہم نے اپنا سفر چاری رکھنا ہے اور ابھی بہت آگے جانا ہے پتہ نہیں آگے موسم کی کیا صورتحال ہے تو یہاں سے تھوڑے سے مناظر آپ کو دیکھانے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور سارٹ ایریا کی آپ کو ویڈیو اگر بند سکی تو دیکھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں جی پہاڑوں سے پانی نیچے گر رہا ہے اور بارش لگی ہوئی ہے پہاڑوں کے اون پر یہ جو دون سی نظر آ رہی ہے یہ بادل ہیں گاڑے کی سکرین پر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بارش کیسی لگی ہوئی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی سلو ہو جاتی ہے موٹروے کے اون پر پانی گیتا ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس طرح کے موسم میں موٹروے پر سفر کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے کیونکہ اکثر اگر آپ بریک ماننے کی کوشش کریں تو گاڑی آٹ آف کنٹرول بھی ہو جاتی ہے اور دوسرا خطرہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پہاڑوں سے چونکہ پانی نیچے آ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بڑے بڑے پتھر نیچے گر جاتے ہیں جو کہ کافی خطرے کا باعث بن سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ چٹانوں کے اون پر سے پانی نیچے آ رہا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ جو آپ کو مٹی سی نظر آ رہی ہے یہ کننجی اس پانی میں آئی ہے جو پانی پہاڑوں کے اون پر سے آیا ہے یہ وہ پولیس والوں کا سامنے ایریا ہے جہاں پر سپیڈ چیکنگ کیمرے کے ساتھ مستقل طور پر بیٹھے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج موجود ہیں یا نہیں کچھ گاڑیاں تو کھڑی ہیں لیکن ان میں پولیس کی کوئی بھی گاڑی نہیں ہے یہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر پیسنجری ہیں جو یہاں پر گاڑیاں روک کر اس شیڈ کے اندر کھڑے ہو کر بارش کو انجوائے کر رہے ہیں کافی ٹھنڈا موسم ہے آگاست ہونے کے باوجود یہاں پر موسم کافی ٹھنڈا ہے بہت اگر گاڑیوں والے کافی سپیڈیں لگاتے ہیں جو کہ اس موسم میں اچھی نہیں ہے سپیڈیں لگانا یہ سامنے کوئی ایک ٹرک گرہ ہوئے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور اس کا سامان بھی ساتھی پڑے یہی وہ چیز ہے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر سلپنگ زیادہ ہو جاتی ہے بارش میں اور یہاں پر پھر پورٹیشن کی ہوئے لگتا ہے یہاں بھی کوئی خطرہ موجود ہے اچھا تو یہاں پر پہاڑوں سے پتھر گرے ہوئی ہیں اور یہ سرویس والے ورکر ان کو ہٹانے میں مشغول ہیں کوئی بھی موسم ہو کیسے بھی حالات ہو تھانکس اینڈ سلوٹ ٹو سرویس پیوپل جو ہر حال میں روڈ کو ساف رکھنے کے لئے کوشہ ہیں پھر یہاں پر لائٹ ہے اور یہاں پر پھر کوئی خطرہ لگ رہا ہے اچھا یہاں بھی پتھر گرے ہیں اور یہ دیکھئے جی مشینوں کی مطلب سے ٹائے جا رہے ہیں یہاں پر زیادہ گرے ہیں تو یہ ہیں جی وہ خطرات جو پہاڑی ایریا میں آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں پر کبھی بھی کسی وقتوں پر سکتے بڑا پتھر گرے اور آپ کی گاڑی نیچے جا رہی ہو تو آپ کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے ان چیزوں کی پہاڑی ایریا میں بہت احتیاط کی ضرورت اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم پہاڑی کے آخری حصے میں آ چکے ہیں جو پہاڑی کے آخری موڑ ہیں ان میں آ چکے ہیں اور پہاڑی سے آگے بھی نظر آ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے لگتا ہے کہ آج کے سفر میں کافی بارش رہے گی یہ اب پہاڑی سے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ بارش نظر آ رہی ہے اور دور تک ابھی لگ ایسے رائے کہ کافی بارش موجود ہے تو یہ تھا جی آج کا سفر پہاڑی ایریا کا اب بارش تیز ہو گئی ہے تو زیادہ ویڈیو بنانا ممکن نہیں ہے امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کوشش پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کا ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاڑی ایریا ختم ہو گیا ہے تو آپ سے لیتا ہوں اجازت بشرت زندگی پھر کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نگے باندھ